دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی بہت بڑی اور مہت اوڑ خبروں میں دوستو آپ کو بتا دیں آج کی بڑی خبروں میں جی ہاں کیا کھلا کیا رہا بند اگر آپ اب بھی ہیں لاؤگ ڈاؤن 3 کو لے کر کنفیوز تو یہاں پر سمجھیں آسانی سے کن چیزوں پر ملے گی چھو کون سی چیزیں کھلیں گی جانیے پوری خبر وستار سے اس کے علاوہ جی ہاں لاؤگ ڈاؤن کے دوران ڈیلوے چلا سکتا ہے 300 اسپیشل ٹرین یہ ہے شرط اگر آپ بھی کہیں فسے ہوئے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے جی ہاں بات کریں اگلی بڑی خبر کی جی ہاں بینہ راشن کارڈ والے 38 لاکھ لوگوں کو ملے گا راشن جانیے کس راجے میں ملے گی یہ سوی تھا اگلی بڑی خبر میں جی ہاں سی ایم یو کی ادیتنات بولے ہم نوکریاں بچائیں گے بھی اور نئی پیدا بھی کریں گے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انہی سبھی مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو کو دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکارے مس نہ ہو اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں بھارت میں پہلی مہماری جلد ختم ہو جائے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو اس سے پہلے فٹوٹ جان لیتے ہیں کورونا مہماری کی آج کی تازہ اپ ڈیٹ تو دوستو آپ کو بتا دیں بھارت میں اب تک سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ پڑھتی جا رہی ہے اور یہاں سنکیہ چھالیس ہزار پانسو سے ادھک ہو چکی ہے ان میں سے بتیس ہزار سے ادھک لوگوں کا بھی علاج چل رہا ہے جبکہ بارہ ہزار نو سو سے ادھک معاملے صحیح ہو چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بات یہ ہے کہ ایک ہزار پانسو ستر سے ادھک لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور بات کریں پوری دنیا بھرکی تو اب تک کی اپ ڈیٹ کے انصار چھتیس لاکھ چھالیس ہزار سے ادھک لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ دو لاکھ باون ہزار سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ بارہ لاکھ سے ادھک لوگ صحیح ہو چکے ہیں دوستو ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ہے ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک یہ ہے آنکڑا اور بھی بڑھیا ہو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کے اور جہاں لاکھ ڈاؤن کے دوران ریلوے چلا سکتا ہے تین سو اسپیشل ٹرین یہ ہے شرط اگر آپ بھی کہیں فسے ہوئے ہیں تو یہ خبر آپ کے کام کی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں چار مئی سے دیش بھر میں لاک ڈاؤن کا تیسرا چرن جاری جو سترہ مئی تک چلے گا یدی آپ کو یاد ہو منترالے کے نردیش پر انڈین ریلوے نے الگ الگ راجیوں میں فسے پرواسی ملتوروں کو ان کے گرہ راجیوں تک پہنچانے کے لیے کئی ٹرینیں شروع کی ہیں ان اسپیشل ٹرینوں کو شرمک اسپیشل ٹرین کا نام ریلوے کے اور سے دیا گیا ہے ریل منترالے کی معنی تو سوموار تک اس طرح کے اٹھاون اسپیشل ٹرینوں کی ویوستہ کرنے کا کام کیا جا چکا ہے ادھر ریل منترالے کے سوتروں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس طرح کی تین سو اور ٹرینیں چلانے کی مانگ کی جا سکتی ہے جس کے لیے ریلوے پوری طرح سے کمر کش چکا ہے پرباد خبر کی ریپورٹ اور ریل منترالے کے سوتروں کی معنی تو اس کے لیے کیول بھیجنے والے اور جہاں پہنچنا ہے ان راجیے کی سرکاریں آپس میں بات کر ٹرین چلوانے کی مانگ کر سکتے ہیں ان ٹرینوں میں پرباسی مزدوروں کے علاوہ ویبھن راجیوں میں فسے اسٹوڈنٹس شرن آر تھی چورسٹ کو بھی گھر بیجنے کی ویوستہ کی مانگ ریلوے سے کی جا سکتی ہے یہاں سیوہ صرف فسے ہوئے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے کیا آپ ابھی کسی راجیے میں فسے ہوئے ہیں تو اپنا نام اور راجیے کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں سولہ ہزار ایک سو ایک کروڑ روپے یوزنہ کے تحت بینک خاتوں میں ڈالے گئے آدھار آدھاری ٹرانزیکشن ہوا دو گناہ دوستو آپ کو بتا دیں سرکار دوارہ غریبوں اور مزدوروں کے لیے بہت سی یوزنائیں چلائی جا رہی ہیں جن میں سے کچھ یوزنہ کا پیسہ سیدھے لوگوں کے خاتوں میں بھیجا جا رہا ہے دوستو آپ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ 43 کروڑ کے لیندین میں سے 16,101 کروڑ روپے کے خاتوں میں بھیجے گئے ہیں جی ہاں بتا دیں کہ لوگڈاؤن میں سرکار کے اور سے DBT سکیمز میں پیسے بھیجے جا رہے ہیں لوگڈاؤن میں روزانہ اوسطن AEPS لیندین دو گناہ ہو کر 113 لاکھ ہو گیا ہے اس دوران 43 کروڑ لیندین میں کل 16,101 کروڑ ایسی کے ساتھ بڑھتے ہیں سوکت کے اگلی بڑی خبر کے اور جی ہاں بیہار و اتر پردیش نے سپیشل ٹرین کے ذریعے شرمکوں کے لوٹنے کی ابھی نہیں تھی منظوری جانیں گے پوری پر وستار سے دوسری طرف شرمکوں نے اپنے گھر جانے کے لیے آویدنوں کی سنکھیا 8.3 6.5 اور اتر پردیش کے لیے 4.4 شنے لاکھ لوگوں نے اپنا نام ریشٹر کروایا ہے یعنی پنجاب سے 3-14 شرمکوں نے اپنے گھر واپسی کے لیے آویدن کر دیا ہے اتنی بڑی سنکھیا میں شرمکوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنے کا ایک بڑا آپریشن شروع کرنا پڑے گا جو آسان نہیں ہوگا اتنے شرمکوں کی سکریننگ کون کرے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے آپ ابھی کس راججے میں فسے ہوئے ہیں کمنٹ کرئے اسے کے ساتھ پڑھتے ہیں اس وقت کی اگلی بڑی خبر کی اور جی ہاں بینہ راشن کارڈ والے 38 لاکھ لوگوں کو ملے گا راشن جانی کس راججے میں ملے گی یہ سوئی دھا دوستو آپ کو بتاتے ہیں لوگ ڈاؤن 3.6 میں پربھاوی دشا نردیشوں کے بیچ مکھے مندری اروین کیجریوال سمیت ان کے کیبینیٹ سیوگی والا ادھیکار سوموار کو دلی سچی والے پہنچے جی ہاں یہاں کیجریوال کی ادھیکشتہ میں کیبینیٹ بیٹھک ہوئی اس میں غیر راشن کارڈ دھارکوں کو موخت میں راشن دینے کی یوجنہ بنائی ہے آپ کو بتا دیں ایک ورشت ادھیکاری نے بتایا کہ پہلا پرستاؤ قریب 38 لا غیر راشن کارڈ دھارکوں کے لیے راشن دینے کا آیا تھا ان سب لوگوں نے آن لائن پرکریا کے ماتھیان سے راشن کے ای کوپن کے لیے پنجکرن کرایا تھا کیبینیٹ نے اس پرستاؤ کو منظوری دے دی ہے اب اس سے مرچ پاوڈر اور دو بار سابون رکھا ہے کیا آپ کے یہاں راشن مل رہا ہے یا نہیں کمنٹ میں اپنا نام اور راجعے کا نام ضرور لکھ اگلی بڑی خبر بتانے سے پہلے اگر آپ مہاماری سے سنبندت اور سرکار کی جندھن ور راشن ور انے سرکاری یوجن 5,000 روپے جانیے کن لوگوں کو ملے گا فائدہ آپ کو بتا دیں ای رکش چالک کو بھی ملے گی ویتی ساہیتہ جی ہاں اعلان ہو گیا ہے دراصل دلی سرکار کورونا سنکٹ میں اپنی کمائی گوا چکی اوٹو اور گرامی سیو سمیت پیرا ٹرانزیٹ واہن چالکوں کو 5,000 روپے کی ایک موش ویتی ساہیتہ دے رہی ہے لیکن اس کے دائرے میں ای رکش چالک نہیں آتے تھے سنو وار کو دلی کی بینا نے اس یوز بڑھتے ہیں سو اگلی بڑی خبر کی زون یعنی کی ریڈ اور گرین کے لیے کیا دشا نردیش ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں اگر آپ کا زلہ یا راج ان زون کے اندر آتا ہے تو آپ کو چیزوں کی روک ہو سکتی ہے جی ہاں سب سے پہلے بات کریں ریڈ زون کی تو اگر آپ کا زلہ ریڈ کرنے جیسی کوایا تیز ہوگی ایسے زون میں دو سبزی کی پورتی اور میڈیکل ایمرجنسی کے علاوہ کسی بھی طرح کے آواج پرتی بند ہوگی جی ہاں اس کے علاوہ منظوری لے کر کار میں درائیور کے علاوہ دو وی اکتیوں کو جانے کی اجازت ہوگی انمتی کے ساتھ بائک پر ایک وی اکتی آج سکے گا اس کے علاوہ اوش یک اتفاد دو میڈیکل یا آئی ٹی اکرن جوٹ ادھو کھلیں گے جی ہاں اور سائیکل رکشہ آٹو رکشہ ٹیکسی یا کیب نہیں چل سکے گی زلی کے بھیتر یا باہر بسوں کا پریچالن نہیں ہو سکے گا اس پا اور سیلون کھولنے پر روک جاری رہے گی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں گرین زون کی بات کریں تو سبھی طرح کے وہانوں کی آواج جاہی کی جاہی وہ بھی ایسے زلی میں جہاں اب تک کیس نہیں آیا ہے یا 21 دنوں سے کوئی نام لکھ کر بتائیے جس سے آپ کے زلی کی ہر خبر کی اپ ڈیٹ آپ کو دے سکیں سی ساتھ بڑھتے ہیں اس وقت کے دزام کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر پھر بھی شرمک اپنے اپنے دیش میں جانا چاہتے ہیں جی ہاں تو راجی سرکار اس کا پورا خرچ وہن کرے گی سوطروں کے مطابق اور آج پنجاب سے پہلی سپیشل شرمک چلے گی یہ جلندر سے جارکن کے ڈال ٹین گنج جائے گی جی ہاں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی اور جی ہاں لگ ڈال بیچ بھارت کی بڑی تیاری 24 فلائٹ سے واپس لائے جائیں گے ویدیش میں بھسے 14000 سے ادھک لوگ دوست آپ بتا سنچالت کی جائیں گے اس یوج نا کی شروعات بدوار سے ہوگی ویشیش اڑھانے امریکہ کویت فلیپنز بنگلہ دیش بریٹین سعودی عرب ملیشیا اور سنیوک عرب امرات UAE کو بھیجی جائیں گے لوگوں کو واپس لانے دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کڑھائی سے پالن کیا جائے گا اور ان ویشیش فلائٹ میں دو سو سے تین سو یادری کو ہی بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی سرکار دوارہ اٹھائے گئے اس قدم پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اس وقت کے اگلی بڑی خبر جی ہاں سی ایم یوگی ادیت نوکریوں کو لے پردیش واسیوں کو بھروس دلائیا ہے سی ایم یوگی نے کورونا کال میں نوکریوں پر منرا رہے خطرے پر روک ساف کرتے ہوئے کہا ہم نے پرائیویٹ سیکٹروں کو بتا دیا ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں بلکہ ویدیش کی کمپنیا بھی ہمارے ہاں نویش کر سکیں گی کیا آپ کا بھی روزگار سی چھوٹ گیا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں دوستو یہ تھی آج کی کچھ مہت پون اور تازہ خبریں امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کچھ مہت پون جانکاری ملی ہوگی بس اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کر نہیں ہماری محنت کا پھل